موسیقی 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 کیا جا چکا ہے ہر دوسرے دن کوئی بھی آتا ہے دین اسلام اللہ رسول پر حملہ کرتا ہے مثل کے لڑائیوں میں آستین چڑھانے والے اس وقت کہا جاتے ہیں جب دین اسلام بزرگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اب حال ہی میں کھا یہ غریب نواز کے درگاہ کے نیچے مندر ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور کہاں کہاں تک اس طرح کے ہاتھ سے پیش آئیں گے یہ تو اللہ ہی کوئی اس کا علمہ ہے سویدان کے دائرے میں سوال یا مقدمے کیوں دائر نہیں کی جاتے کیا ابھی اسی طرح بے ہیسی کا مزارہ کرنا حکمت کہا جائے گا جمعہ سب سے بہتر وقت رہتا ہے پر یہاں بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے فضائل پر ہی بات چل رہی ہے رجب شابان رمضان کی فضیلت کے بجائے حالات میں کیا ردی آمن ہونا چاہیے اس پر اب تک کسی بھی مجزد یا کسی دینی رہنماؤں سے بات نہیں سنی جاری ہے لہٰذا پوری قوم خوابے غفلت میں ملوث نظر آ رہی ہے حاصل ریپورٹ کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں تیرہ لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے جہاں مسلمانوں کے اخلاف ساجی سے چلی جاری ہے وہیں قدرت کچھا لگی فیصلے لے رہا ہے ایسا محسوس ہوتا نظر آ رہا ہے پاس ہوا مل گئے قابے کو سنم کھانے کی طرح کہیں پروردگار دوسری قوم کو تو نہیں کھڑا کر دے ایسا سوال بھی ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی میں بھی ایمانی حرارت نظر نہیں آ رہی جب پوری امت اتنا سب کچھ ہو رہے کے بعد بھی خاموش ہے تو یقینا کہیں قوموں کو تبدیل کرنے کا تو وقت نہیں آیا ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہر روز سوشل میڈیا پر الگ الگ میسیجز دیکھے جاتے ہیں منافقت روج پر ہے ایمان کا سودا بڑی آسانی سے کیا جا رہا ہے جب سبیدان ہمیں خود ظالب کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دے رہا ہے تب بھی پوری قوم خاموش ہو اور دوسری قوم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ظلم زیادتی پر آواز اٹھانے لگے تو کہیں ہم نتیجہ کا موڑ پر تو نہیں ہے اسے سوال ذہنوں میں آنا لازم ہو جاتا ہے کچھ دلیت وہ بھی سی کہ لوگ مسلمانوں پر زیادتی کی بات کر رہے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں پر مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں ادارہ تنزے میں خاموشی اختیار کیے ہیں ہم اپنے طور پر تو اس خاموشی پر بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں آج پرشاند کیشور نے ایک 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 چونکا دیا کہ جب حق بولنا مسلمان چھوڑ دے گا تو ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا اور اس طرح کی اور بھی باتیں دگر بھی کئی سارے غیر مسلمی لیڈر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل بھانپرساد ہو یا پھر منوچھا جیسے کئی لوگ بات کر رہے ہیں یہاں تک کی سمتد میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں اگر بات کوئی نئے کہہ رہا تو وہ ہے مسلمان شاید قوموں کو بدلنے کا وقت تو نہیں آیا لہٰذا یہ خاموشی بہت سارے سوالوں کے جواب دے رہیے ہیں جس کی پیشنگویاں پہلے کی جا چکی ہے آج کا موضوع کیسے لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد مو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ہماری سمجھ میں ہے جو پیغمبر نے بتایا آپ کے پیغمبر نے بتایا کہ جس قوم کو اپنے رہنماوں کی سمجھنا ہو اس کے اوپر جالیم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے آپ نے ابھی کہا کہ آج کے جو حکمران ہے دل کی بات نہیں ہے آج کا جو حکمران ہے وہ جالیم ہے آپ کی نظر میں ٹھیک بات ہے آپ اپنے پیغمبر کی اسی کہی ہوئی بات کو آدھا پڑ رہے ہیں آدھا نہیں پڑ رہے ہیں آپ سے گلتی پہلے ہوئی ہے تب ہی تو آپ کے اوپر جالیم ہے ہم تو غلط ہو سکتے ہیں پیغمبر تو غلط نہیں ہو سکتے ہیں تو مسلمانوں کو اس بات کی چنتن کرنی چاہیے مسلمانوں کو چنتا بہت ہے چنتن نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی